ہاں جی اسلام علیکم سسری اکال یالی مدد نمستے جہاں سے بھی ہیں آپ کو بہت بڑی خوش آمدید ہے اس ویڈیو کے اندر تو آج جو ہے نا میں ذرا پہلی بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرا نام جاسر جمال ہے ٹیکسس 1031 ایکسچینجز سے اور دوسری بات یہ ہے کہ بیفور میں یہ ویڈیو کو سٹارٹ کروں آپ لوگ پلیز سمجھیں جو بھی میں اس ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کوئی لیگل یا انویسمنٹ ایڈوائیس نہیں ہے ہر دفعہ اپنے اٹرنی اور اپنے کیا کہتے سی پی اے سے بات کر کے کام کیا کریں اپنی انویسمنٹ ڈیسیجنز انہی کی اپینینز کی مطابق ہر دفعہ کیا کریں اور موسٹ امپورٹنلی اپنی ڈیو ڈیو ڈیلیجنز کیا کریں بیفور آپ کوئی اتنی بڑی انویسمنٹ ڈیسیجنز لیں کیونکہ ہر ایک انویسمنٹ میں رسک ہوتا ہے اور بہتر ہے آپ ایکسپرٹ سے ہر دفعہ بات کریں اور ان کی کیا کہتے ریکمینڈیشنز کے مطابق چلیں اور ایک ایسے رینڈم انسان کی ریکمینڈیشن نہ لیں اور اس کو بس انفرمیشنل اور ایڈوکیشنل قسم کی انفرمیشن سمجھیں صحیح ہے تو اب ذرا ویڈیو کے اندر چلتے ہیں تو آج جو ہے نا میں ایک بہتی فریقونڈی آسٹ قویشن اڈریس کرنا چاہتا ہوں ایم شور آپ لوگوں کو ابھی تک تو پتا ہے کہ آپ پروپرٹیز کے ساتھ 1031 ایکسچینج کر سکتے ہیں اور یہ سب کو جبنا ٹیکس بچا سکتے ہیں اور یہ ساری جو اچھی چیزیں ہوتی نا یہ سب ہو سکتا ہے لیکن اب آج مین سوال آپ لوگوں کا یہ ہوگا کہ میں اپنا 1031 ایکسچینج اپنے بزنس اپنے سی سٹور پر کر سکتا ہوں کیا اپنے کیا کہتے ہیں سٹاکس اور بانڈز اور میوچول فانڈز اور ان چیزوں کے ساتھ 1031 کر سکتا ہوں ویل اس سوال کا جواب ہے نہیں تو بیک ان دے دیز امین آپ اپنا سی سٹور اور اپنے جو پر بزنس ہے نا آپ اس پر 1031 ایکسچینج کر سکتے تھے لیکن 2017 جب آیا تھا نا جب وہ نیا والا جو ایکٹ جو سائن کیا تھا نا لاؤ کے اندر وہ the tax cuts and jobs act of 2017 جب وہ سائن ہوا تھا نا لاؤ کے اندر تو انفورشنٹلی وہ اب ایکسکلوڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بزنس اور اپنے سی سٹور سے کے اوپر 1031 ایکسچینج نہیں کر سکتے آپ صرف اور صرف پراپرٹی پر کر سکتے ہیں جیسے کہ گھر ہو کیا کہتے ہیں لینڈ ہو گیس سٹیشن ہو کمرشل شاپنگ سینٹر ہو جو بھی ہو اس لانگ از وہ ریل پراپرٹی ہے اور ایک پراپرٹی ہے اور آپ کی پرسنل پراپرٹی یعنی آپ کا بزنس اور آپ کی کوئی سٹاکس بانڈ اور میوچول فنڈ اس طرح کو کوئی چکر نہیں ہے اس کے اندر تو بس یہ یہی تھا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا لیکن ایک اور چیز بھی میں اس میں اڈریس کرنا چاہ رہا ہوں تو ایم شور آپ لوگوں نے یہ الفاظ بہت دیکھی ہوں گے ادھر ادھر ڈاکیمنٹس کے اوپر تو یہ ہے ریل پراپرٹی چلے نو پراپرٹی اور پھر آپ نے یہ والا بھی سا یہ والی بھی ٹرم دیکھی ہوں گی پرسنل پراپرٹی اب ان دونوں چیزوں کا مطلب کیا ہے ہاں جی تو ریل پراپرٹی بس یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے ایکشوال پراپرٹی جیسے کہ آپ کا کوئی گھر ہو کوئی گیس ٹیشن ہے آپ کی گیس ٹیشن والی پراپرٹی وہ سی سٹور نہیں جو اندر جو انونٹوری ہے وہ نہیں ہے وہ آئی منٹ پورا گیس ٹیشن کی جو پراپرٹی ہے لینڈ شاپنگ سنٹر اور یہ ساری چیزیں ریل پراپرٹی ہوتی ہے لیکن پھر پرسنل پراپرٹی ہوتی ہے نا ساہد ساتھ میں پرسنل پراپرٹی کو آپ کا بزنس کہلاتے ہیں لائک آپ کے بزنس میں جو انونٹوری ہے اور کیا کہتے ہیں سٹاکس ہیں بانڈ اور یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو پرسنل پروپٹی کہلاتے ہیں آم شور آپ لوگوں کو شاید پتہ لگ گیا آپ لوگوں کو شاید تھوڑی سی بنق پڑی ہوگی کہ پرسنل پروپٹی کو آپ کے پرسنل گھر کو بولتے ہیں نہیں 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 وہ پرائمیری ریزیڈنس ہوتا ہے اور اس کو بھی ریل پروپٹی کہتے ہیں کیونکہ آپ کا گھر ایکشول پروپٹی ہے Personal property کو business اور یہ ساری چیزیں کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ ایسے سمجھیں اس کو یہاں امریکہ میں جو ہے نا آپ کے دو اٹھ قسم کے tax ہوتے ہیں State اور وہ کیا کہتے ہیں City اور County سے جو آپ کے بعد آتے ہیں آپ کے بعد deine personal property tax ہے اور پھر real property tax اور real property tax آپ کی property پہ actually لگتا ہے آپ کے land کے اوپر لگتا ہے لیکن وہ personal property tax جو ہے نا آپ کے business کے اوپر وہ لگاتے ہیں اور اس پہ آپ کو tax کرتے ہیں تو بس یہ ایک اور آسان طریقہ ہے جس سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں لیکن ویسے بس ابھی کلی میرے پاس یہ انفرمیشن ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن بہت ہی ویلیوبل لگی اور آپ لوگوں تھوڑی سی نولیج حاصل ہوئی اس ویڈیو میں سے تو اتنے تک اگر آپ لوگوں کے پاس اور کوئی بھی سوال ہے اس ٹاپک کے بارے میں آپ برائے میرے بانی پلیز مجھے ریچ آؤٹ کر لی جائے گا میری ویب سائٹ کا لنک ادھر ڈسکرپشن میں ہے تو ارام سے جب دل چاہے آپ کو آپ کا دل چاہے آپ ارام سے مجھے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا تو اتنے تک میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں دیکھوں گا اتنے تک اللہ حافظ یالی مدد سرسری اکال نمستے